اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سیوا راحتے اور بھی ہے وصل کی راحت کے سیوا جب جب آدھونک شاعری ہمارے دماغ میں آتی ہے تب تو فیض احمد فیض کا نام ضرور آتا ہے فیض صاحب کو کسی پریچے کی ضرورت نہیں ان کی ایک بہتی مشہور نظم مجھ سے پہلی سی محبت آپ نے گانوں کے ذریعے ضرور سنا ہوگا یا کہیں پڑھا ہوگا اس نظم کے کل دو حصے ہیں ایک حصے میں فیض صاحب نے پیار محبت کی بات کی ہے اور دوسرے حصے میں سماج کے مدو کو رکھا ہے فیض صاحب نے ایسا پہلی بار کیا کہ پرم پراغت اردو شاعری سے ہٹ کر سماج کے مدو کو بھی اپنے نظم میں شامل کیا دوستو اس نظم کی ایسی لائنز ہے جن میں استعمال ہوئے اردو لفظ کا مطلب آپ کو پتا نہیں ہوگا تو میں اس ویڈیو میں آپ کو ہر اردو لفظ کا مطلب بتاؤں گا ساتھ ہی اس نظم کی ہر ایک لائن کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جتنا میں نے سمجھا ہے چلیے سنتے ہیں یہ بہترین نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ میں نے سمجھا تھا کہ تُو ہے تو درخصان ہے حیات جیسی محبت مجھے تم سے پہلے تھی اب ویسی محبت اب مت سوچو کہ میں تم سے کروں گا میں نے سمجھا تھا کہ تُو ہے تو یہ جو میری زندگی ہے وہ چمکیلی ہوگی خوشنما ہوگی تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگرا کیا ہے اگر تیرا غم ہے تو دنیا کے باقی غم سے مجھے کیا مطلب میرے لئے تیرے علاوہ کوئی غم سے فرق نہیں پڑتا تیری صورت سے عالم میں بہاروں کو ثبات تیرے چہرے کے وجہ سے دنیا میں بہاروں کا موسم رکا ہوا ہے ایسا لگتا ہے تیرا صورت ہی بہار کے موسم کا ذمہ دار ہے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تُو جو مل جائے تو تقدیر نگون ہو جائے یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے اگر تُو مجھے مل جاتی تو ساری تقدیر ساری قسمت میرے سامنے سر جھکاتی کسی تقدیر کی کوئی عوقات نہیں ہوتی میرا کچھ بگاڑنے کا لیکن ایسا ہوا نہیں میں نے تو بس چاہا تھا کی ایسا ہو جائے تقدیر میرے سامنے سر جھکائے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا دوستو اس دو لائن سے اس نظم کی پوری کہانی پتا چل جاتی ہے اس میں فیض صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں اور بھی دکھ ہے صرف محبت کا دکھ پیار میں دھوکے کا دکھ نہیں ہے اور راحت سکون زندگی میں صرف اپنے محبوب سے ملن ہونے میں نہیں ملتا ہے دوستو یہاں تک تو تھی پرمپراغت اردو پویٹری اب یہاں پر سے اس نظم کا دوسرا حصہ سرو ہوتا ہے جس میں فیض صاحب نے سماجک مددوں کو شامل کیا ہے انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمانت لسم ریشموں اطلسوں کمخاب میں بنبائے ہوئے اس نظم کے دوسرے حصے میں فیض صاحب اتحاس میں ہوئے اتی اچاروں کو درس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جو اتحاس ہے وہ دور سے دیکھنے پہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے ریشم کے کپروں اور مہنگے کپروں سے بنبایا ہوا اتحاس ہے پھر فیض صاحب آگے بتاتے ہیں اتحاس کی اصل سچائی کہ جو ہمیں دور سے دیکھنے پہ اتنی خوبصورت لگتی ہے اگر اسے قریب سے دیکھے تو بہت ہی بدنما بسورت ہے فیض صاحب آگے کہتے ہیں جا بجا بکتے ہوئے کوچاؤ بازار میں جسم خاک میں لتھرے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے صدیوں کا اتحاس بہت نردئی رہا ہے پہلے جگہ جگہ گلی اور بازار میں جسم بکتے تھے انسانوں پہ اتنا ظلم ہوتا تھا جیسے مانو ان کے جسم کی لتھرے مٹی میں ملے ہو اور خون سے نہلائے ہوئے ہو اور سڑی ہوئی جخم سے مانو پیپ بہرہی ہو انسانوں پہ اتنا ظلم ہوتا تھا دوستو یہاں پر سے نظم کا وہ دوسرا حصہ سمازک مدو والا ختم ہوتا ہے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے اب دل کش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے کیا کروں میں تمہاری طرف نہیں دیکھنا چاہتا پھر بھی تمہاری طرف نظر چلی ہی جاتی ہے کیونکہ تمہاری جو خوبصورتی ہے وہ اب بھی آکرشک ہے اور بھی دخ ہے زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ دوستو آپ کو یہ نظم کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور کس شاعر کے گزل نظم ہندی اردھ کے ساتھ سننا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں موسیقی